موسیقی آپ نے محمد علی قلیہ کا نام سنا ہوگا یہ وہ شخص ہے جس پر پورا عالم اسلام فخر کرتا ہے ہم اگر مسلمان ہیں تو ہم ہمیشہ محمد علی قلیہ کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں یہ باکسر تھا امریکہ کے ساتھ اس کا تعلق تھا لیکن پورا عالم اسلام اس کو اون کرتا ہے اس کی کامیابی کے دو گر تھے پہلا گر ایک تسبیح تھا یہ ہر وقت یہ کہتا رہتا تھا ام دو گریٹ ام دو چیمپئن یہ جب بھی رنگ میں جاتا تھا یا پیکٹس کرنے کے لیے جن میں جاتا تھا یہ جب بھی گلوز پہنتا تھا یا جب بھی پنچ لگاتا تھا تو ساتھ ہی اندر سے یہ آواز نکلتی تھی اس کے ام دو گریٹ ام دو چیمپئن ام دو گریٹ ام دو چیمپئن یہ اس کا پہلا گر تھا وہ یہ کہتا تھا کہ میں نے یہ فکرہ اپنی زندگی میں اتنی بھار دھو رہا ہے کہ یہ میرے مسلز کا میرے سیلز کا میرے خون کا حصہ بن گیا ہے میں جب بھی آنکھ کھولتا ہوں میں جب بھی سوتا ہوں میں جب بھی پیٹھتا ہوں میں جب بھی چلتا ہوں میں جب بھی پانی پینے لگتا ہوں میں جب بھی کھانے لگتا ہوں میں جب بھی کسی سے ملتا ہوں میں جب بھی گلوز پہنتا ہوں میں جب بھی پنچ لگاتا ہوں تو اندر سے آواز آتی ہے ام دو گریٹ ام دو چیمپئن اس کا یہ کہنا تھا کہ جب میں رنگ میں گیا اور میں نے مقابلے کرنے شروع کیے تو وہ دوسرا شخص جو ہوتا تھا وہ اپنے آپ کو گریٹ نہیں سمجھتا تھا وہ اپنے آپ کو چیمپئن نہیں سمجھتا تھا جبکہ میں ریز جیت کے میڈل لے کے رنگ میں آتا تھا کیونکہ میں اپنے آپ کو گریٹ بھی سمجھتا تھا میں اپنے آپ کو چیمپئن بھی سمجھتا تھا لہذا آپ جب خود کو گریٹ سمجھیں اور خود کو چیمپئن سمجھیں تو آپ کے جیتنے کا چانس بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو اسے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو اتنا یقین دلوایا کہ I'm the great, I'm the champion جب بھی آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے آپ کو یقین تو دلوایں کہ میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں یہ وہ راستہ جس میں میں نے چیمپئن بننے ہے I'm the great, I'm the champion تو یہ ایک گرہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا کہ محمد علی کے لئے ایک عام سا امریکن نوجوان کالے رنگ کا لوگ جس کو پسند نہیں کرتے تھے امریکن مارشل میں اس کو عزت نہیں دی جاتی لیکن ایک فکرہ, ایک ایسا فکرہ جسے اس نے تصویح بنا لیا I'm the great, I'm the champion اس نے اس کو great بھی بنا دیا اور اس کو champion بھی بنا دیا دوسرا گروس کا بڑا دلچسپ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں کامیابی کے لئے ایک skill ہوتی ہے اور ایک will ہوتی ہے skill وہ ہوتی ہے جو آپ سیکھتے ہیں will وہ ہوتی ہے جو آپ improve کرتے ہیں اس نے کہا مجھے champion skill نے نہیں بنایا تھا مجھے champion will نے بنایا تھا اور میں skill کے ساتھ ساتھ ہمیشہ اپنی fill پر بہت توجہ دیتا تھا کیونکہ جب کوئی انسان گر جاتا ہے تو اس کو skill نہیں اٹھاتی کیونکہ اس کے اندر جان نہیں ہوتی ظاہر ایک دوسرے باکسر نے آپ کو punch مارا ہے اور بڑی force ہے اس کے اندر تو آپ گر گئے ہیں اب skill نہیں آپ کو اٹھنے دے گی آپ کو اٹھائے گی will آپ کی اگر آپ کے اندر will power ہے اور وہ اتنی strong ہے تو آپ کو دوبارہ اپنے قدموں پر کھڑا کر دے گی تو یہ کہتے تھے کہ جب بھی کوئی دوسرا کھلاری جو مجھ سے زیادہ اس کے اندر skill ہوتی تھی اس کے اندر زیادہ force ہوتی تھی اور وہ جب مجھے پنچ مار دیتا تھا اور میں گر جاتا تھا تو اس کے بعد مجھے skill نہیں اٹھاتی اس کے بعد مجھے will اٹھاتی تھی میں گرے گرے یہ فیصلہ کرتا تھا کہ محمد علی اٹھو تم نے اٹھنا ہے تم نے مقابلہ کرنا ہے اور کہتے ہیں جب میں دوسرے کھلاری کو مارتا تھا اور وہ گر جاتا تھا تو وہ نہیں اٹھ پاتا تھا کیونکہ اس کے پاس skill تو ہوتی تھی لیکن اس کے پاس ویل نہیں ہوتی تھی تو میں جب بھی میں نے مقابلہ کیا تو اپنی ویل پاور کے ساتھ کیا میں جب بھی گرا تو میں اپنی ویل پاور کے ساتھ اٹھا چاہیے محمد علی کہا کرتے تھے کہ میری وہ تسبیح جس کے ذریعے میں روز اپنے آپ کو ہزاروں مرتبہ یہ یقین دلواتا تھا I'm the great, I'm the champion یہ وہ تسبیح ہے جس نے مجھے کامیاب کروایا اور دوسرا گر میں نے سکل کے اوپر توجہ نہیں دی جتنی میں نے ویل کے اوپر توجہ دی جتنا میں نے اپنے ویل کو امپروو کیا اور یہ وہ ویل ہے جس نے مجھے کبھی گرنے نہیں دیا اور اگر میں گر گیا تو اس نے مجھے اٹھانے میں بہت زیادہ سپورٹ کی یہ ذہن میں رکھئے کہ ناکامی اتنی خوفناک چیز نہیں ہوتی جتنی خوفناک چیز اس ناکامی کو حقیقت مان لینا ہوتا ہے جب آپ گرتے ہیں زندگی میں اور آپ کے اندر اٹھنے کا جذبہ نہیں ہوتا تو تب آپ ناکام ہوتے ہیں یہ یاد رکھیں کہ زندگی باکسنگ کی طرح ہے یہ ایک پنچ ہوتا ہے جو آپ کی ناک پر گرتا ہے یہ وہ پنچ ہے جو آپ کی شاہتی پر لگتا ہے اور یہ پنچ ہوتا ہے حالات کا یہ پنچ ہوتا ہے واقعات کا یہ پنچ ہوتا ہے معذوری کا یہ پنچ ہوتا ہے مشکلات کا یہ پنچ ہوتا ہے مسیبتوں کا ہم میں سے اکثر لوگ ان پنچز کے بعد گر جاتے ہیں اٹھتے نہیں ہیں تو اٹھنا بڑا ضروری ہوتا ہے زندگی میں اصل کمال آپ کا گر کر اٹھنا ہوتا ہے اگر آپ ان تمام پنچز کے بعد بھی گر کے اٹھ جاتے ہیں تو پھر کامیابی زیادہ دور رہی ہوتی لہذا گرنا کوئی ایشو نہیں ہے ناکام ہونا کوئی ایشو نہیں ہے ایشو یہ ہے کہ ناکامی کے بعد آپ کٹنی دیر میں اٹھتے ہیں آپ مسائب کے بعد مشکلوں کے بعد کس طرح دوبارہ اپنے قدموں پر کھڑے ہوتے ہیں یہ چیز زیادہ اہم ہوتی ہے لہذا گرنے سے نہ گھبرائیں گر کے اٹھنے کا جذبہ پیدا کریں گر کے اٹھنے کی ویل پاور پیدا کریں تو آپ کو دنیا میں کوئی شخص ہرہ نہیں سکے گا محمد علی قلعہ کی تصویر بھی اپنی دیوار پر لگائیں اور ساتھ ان کے دو گر ام دا گریٹ ام دا چیمپین اور سکل نہیں ویل اس پر توجہ دیں زندگی آپ کو کامیابی تک ضرور لے کر جائے گے اس یوٹیوب چینل کو کلک کیجئے لائک کیجئے اسے اپنے زندگی کا حصہ بنا لیجئے یہ روز آپ کو بتائے گا کہ محنت کیا ہوتی ہے اور یہ کی کیسے جاتی ہے